پربھور رام کے سواغت کے لیے پوری رام نگری دلہن کی طرح سجی ہے چوک چورہوں پر پربھور رام کے سواغت کے لیے سانسکرتک کارکرموں کا آیوجن کیا جا رہا ہے رام بھکت خوشی سے جھونگ رہے ہیں یہ تصویریں ایودھیا کی لطا منگیش کر چوک کی ہیں ایسی تصویر ایودھیا کے کونے کونے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی پراند پرتشتہ سے پہلے رام مندر روشنی سے جگمگا اٹھا ہے مانو ایسا لگ رہا ہے جیسے پربھور رام کے سواغت میں راستے بھی بھکتی میں ہو گئے ہیں پوری ایودھیا بھکتی کے بھو ساغر میں ڈوبی نظر آ رہی ہے کلاکار صدرشن پتنائک نے رام کتھا پارک میں بھگوان رام کی ریت سے ایک کلاکرتی بنائی ہے جو بہت خوبصورت ہے پانسو سال کے انتظار کے بعد رام لالا کی پراند پرتشتہ ہوگی ایسے میں اس تاریخ کو سنہرے اکشروں میں یاد کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ شریرام کی پراند پرتشتہ کارکرم کو بھویے بنانے کے لیے دیش ویدیش کے پانچ لاکھ مندیروں میں لائیو پرسارن دکھائے جائے گا